اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک آپ دیکھ رہے ہیں سلامی دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو بہتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت اپنی زندگی میں کبھی مت کرنا پہلی چیز اپنی قسمت کی حالات کچھ بھی ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی بھی اپنی قسمت کی شکایت مت کرو کیونکہ قسمت لکھنے والا خدا ہوتا ہے خدا انسان کی وہی قسمت لکھتا ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے دوسری چیز اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت کبھی مت کرو کیونکہ اس سے آپ کی اولاد کے دل میں اور ذہن میں بڑوں کے لئے عزت اور ڈر نکل جائے گا اور وہ بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تیسری چیز اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے رسک کی تنگی کی کیونکہ دوستوں اپنا ذاتی مکان اپنا ذاتی گھر بہت بڑی نعمت ہوتا ہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو گھر گھر ہوتا ہے اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو کبھی بھی اس کی شکایت مت کرو یہ سوچو کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہیں اور کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں چوتی چیز بھول کر بھی اپنے ماباپ اور استاد کی شکایت کبھی مت کرو اس پوری کائنات میں ماباپ جیسا سچا وفادار پیار کرنے والا رشتہ آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا ماباپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو خود کو بھوکا رکھ کر آپ کا پیٹ پالتے ہیں خود کو تکلیف دے کر آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو دوستوں کبھی بھی اپنے ماباپ کی شکایت مت کرو کبھی بھی اپنے استاد کی شکایت مت کرو استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کے مستقبل کی پروریش کرتا ہے آپ کو زندگی میں کامیاب بناتا ہے آپ کے اندر اچھائی اور برائی کو پہچان کرانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کبھی بھی اپنی زندگی میں ان کی شکایت مت کرو پانچوی چیز کبھی بھی کسی گیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت مت کرو کیونکہ سچا دوست ایک نیامت ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی اس گلتی کی وجہ سے سچا وفادار دوست کھو بیٹھیں چھٹی چیز کبھی بھی مہمان کے رقصت ہو جانے کے بعد ان کی شکایت مت کرو کیونکہ مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اس مہمان کا دانا پانی خدا نے آپ کے گھر میں لکھا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو دوستوں جتنا ہو سکے اپنے مہمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرو کبھی بھی مہمان کو دیکھ کر اپنا مو خراب مت کرو تو دوستوں یہ وہ چھے چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی میں ان چھے چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا اور آخر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو فیلانا یہ ایک نیکی کا کام ہے چھے چھے چھے